اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکی بن ابراہیم عبداللہ بن شعید ابن ابی ہند شعید بن ابی ہند حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ایک تندرستی دوسرے خوشحالی عباس عنبرین بواستہ صفوان بن عیسیٰ عبداللہ بن شعید بن ابی ہند شعید بن ابی ہند ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے محمد بن بشار غندر شعبہ معاویہ بن قررہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہما آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے اللہ آخرت ہی کی زندگی ہے اس لیے انسار اور مہاجرین کو تندرست کر دے احمد بن مقدام فزیل بن سلیمان ابو حازم سہل بن سعیدی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ہم لوگ غزوہ خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے آپ زمین کھود رہے تھے اور ہم مٹی ہٹا رہے تھے اور آپ ہمارے پاس سے گزرتے تھے چنانچہ آپ نے فرمایا یا اللہ آخرت ہی کی زندگی ہے اس لیے انسار اور مہاجرین کو بخش دے سہل بن سعید نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے عبداللہ بن مسلمہ عبدالعزیز بن عبی حازم ابو حازم سہل رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں ایک کورے کی جگاہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور اللہ کی راہ میں صبح یا شام کے وقت چلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے علی بن عبداللہ محمد بن عبدالرحمن ابو منظر تفاوی سلمان عمش مجاہد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا موڑھا پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو گویا تم مسافر ہو یا راستہ تیہ کرنے والے ہو اور ابن عمر کہتے ہیں کہ جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو اور اپنی صحت کے اوقات سے اپنی مرض کے اوقات کے لئے حصہ لے لے اور اپنی حیات کے وقت سے اپنی موت کے لئے کچھ حصہ لے لے صدقہ بن فزیل یہیہ سفیان سفیان کے والد منظر ربی بن قسیم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شکل چار خطوں کی بنائی اور اس نے ایک خط کھینچا جو اس سے باہر نکلا ہوا تھا اور اس کے دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لکیریں اس طرف بنا دیں جو حصہ اس مربع کے درمیان تھا اور فرمایا یہ آدمی ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور وہ خط جو باہر کو نکلا ہوا ہے اس کی دراز عارضویں اور امیدیں ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں اگراز اور مسائب ہیں اگر ایک سے بچ کر نکلا تو دوسرے میں پھنسا اور اس سے نکلا تو پھر کسی اور میں پھنسا اس کی شکل یہ ہے مسلم حمام اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان کی طویل امیدیں ہیں اور یہ اس کی موت ہے اور وہ اسی امید کی حالت میں رہتا ہے کہ اس کی موت آ جاتی ہے عبدالسلام بن متحر عمر بن علی معن بن محمد غفاری سعید بن عبی سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس شخص کو لمبی عمر دی یہاں تک کہ وہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اللہ اس کے عذر کو قبول نہیں کرتا ہے ابو حازم اور ابن عجلان نے اس کی مطابعت میں سعید مقبوری سے روایت کی ہے علی بن عبداللہ ابو صفوان عبداللہ بن سعید یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمیشہ بڑھے آدمی کا دل دو باتوں میں جوان ہوتا ہے دنیا کی محبت اور امید کی درازی لیس نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور ابن وحب نے یونس سے بواستہ ابن شہاب سعید اور ابو سلمہ روایت کیا مسلم بن ابراہیم حشام قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں بڑی ہوتی جاتی ہیں مال کی محبت عمر کی درازی شعبہ نے اس کو قطاداہ سے روایت کیا معاز بن عصد عبداللہ معمر زہری محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر کے ڈول سے پانی پیا اور میرے موہ پر کلی کی محمود کا بیان ہے کہ میں نے عطبان بن مالک انساری سے سنا انہوں نے کہا کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس بندے نے لا الہ الا اللہ صرف اللہ تعالی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لئے کہا قیامت کے دن اس پر جہنم کی آگ حرام ہوگی قطیبہ یعقوب بن عبد الرحمن عمرو سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں پھر وہ ثواب کی نیت سے سبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے اسماعیل بن عبداللہ اسماعیل بن ابراہیم بن اقباہ موسیٰ بن اقباہ ابن شہاب ارواہ بن زبیر مصور بن مقرمہ کہتے ہیں کہ عمرو بن عوف نے جو بنی عامر بن لعائی کے حلیف تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے پیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح کو بحرین کی طرف بھیجا تاکہ جزیہ لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بحرین کے لوکوں سے صلاح کر لی تھی اور علا بن حضرمی کو ان پر امیر مقرر فرمایا تھا چنانچہ ابو عبیدہ بحرین سے مال لے کر آئے انسار نے ان کے آنے کی خبر سنی تو صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہو گئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ لوگ آپ کے سامنے آئے آپ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو آپ مسکرائے اور فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ تم لوگ ابو عبیدہ کے آنے کی اور کچھ لانے کی خبر سن کر آئے ہو لوگوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تو تمہیں خوش خبری ہو اور تم امید رکھو اس چیز کی جو تمہیں خوش کر دے گی اللہ کی قسم میں تمہارے فقر سے نہیں ڈرتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کشادہ کر دی گئی تھی اور تم رغبت کرنے لگو جس طرح وہ رغبت کرنے لگے اور تمہیں غافل کر دے جس طرح ان لوگوں کو غافل کر دیا تھا قطعبہ بن سعید لیس یزید بن ابی حبیب ابو الخیر اقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے اور شہادائے احد پر نماز پڑھی جس طرح جنازہ کی نماز پڑھی جاتی ہے پھر ممبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں جنت میں تمہارے لیے پیش خیمہ ہوں اور میں تم پر گواہ ہوں اور اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس بات سے نہیں درتا ہوں کہ تم شرک کرنے لگو گے لیکن میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم اس دنیا کی طرف رغبت نہ کرنے لگو اسماعیل مالک زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے متعلق جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ زمین کی برکتیں ہیں کسی نے پوچھا زمین کی برکتیں کیا ہیں آپ نے فرمایا دنیا کی زینت ایک شخص نے عرض کیا کیا خیر سے شر پیدا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے پھر اپنی پیشانی سے پسینہ پہنچنے لگے پھر فرمایا سوال کرنے والا کہاں ہے ابو سعید کا بیان ہے کہ جب اس سوال کا جواب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تو ہم نے اللہ کی حمد بیان کی آپ نے فرمایا کہ خیر سے خیر ہی پیدا ہوتی ہے یہ سرسبز و شاداب اور شیری گھاز کی مانند ہے جو جانور اسے حرس سے زیادہ کھا لے تو اسے یہ ہلاکت کے قریب یا ہلاک کر دیتی ہے اور جو پیٹ بھر کے کھائے اور سورج کی طرف موہ کر کے جگالی کرے اور لید اور پیشاب کرے پھر اگر کھائے تو آرام میں رہتا ہے اسی طرح یہ مال ہے کہ جس نے اس کو حق کے ساتھ لیا اور حق ہی نے خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ ہے اور جس نے اس کو ناحق لیا تو وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے لیکن آسوداہ نہیں ہوتا ہے محمد بن بشار غندر شعباہ ابو جمراہ زہدم بن مزرب عمران بن حسین کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم میں سے بہتر میرے زمانہ کے لوگ ہیں پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے عمران نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ کے بعد فرمایا کہ پھر ان کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے حالانکہ انہیں گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا اور وہ امانت میں خیانت کریں گے اور نظر مانیں گے لیکن اسے پورا نہیں کریں گے اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا عبدان ابو حمزہ عمش ابراہیم عبیدہ عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو میرے زمانہ میں ہیں پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد آئیں گے پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے پھر ان کے بعد وہ لوگ آئیں گے جن کی گواہیاں ان کی قسموں پر اور قسمیں گواہیوں پر سبقت لے جائیں گی یحییٰ بن موسیٰ وقیع اسماعیل قیس کہتے ہیں کہ میں نے خباب سے سنا اس دن ان کے پیٹ میں سات داغ لگائے گئے تھے انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں موت کی دعا سے نہ روکتے تو میں موت کی دعا کرتا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی گزر گئے لیکن دنیا نے ان کے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا اور ہم نے دنیا کی وہ چیز حاصل کی ہے جس کی بنیاد سوائے مٹی کے کچھ نہیں یعنی اتنا مال ملا کہ بجز عمارت بنوانے کے اس کا کوئی مصرف نہیں پایا محمد بن مسنہ یحییٰ اسماعیل قیس کہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں خباب کے پاس آیا اس وقت وہ اپنے باغ کی دیوار رکھ رہے تھے انہوں نے کہا ہمارے وہ ساتھی گزر گئے دنیا نے ان کے عمل میں کچھ بھی کمی نہیں کی اور ان کے بعد ہم کو وہ چیز نہیں ملی کہ جس کی جگہ سوائے مٹی کے میں کچھ نہیں پاتا ہوں محمد بن کسیر سفیان عمش ابو بائل خباب رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی سعد بن حفظ شیبان یہیہ محمد بن عبراہیم قرشی معاز بن عبد الرحمن حمران بن عبان کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس وضو کا پانی لے کر آیا اس وقت وہ مقاعد پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اچھی طرح وضو کیا پھر کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ دیکھا کہ وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر فرمایا کہ جس نے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر مسجد میں آیا اور دو رکعت نماز پڑھی پھر بیٹھ گیا تو اس کے اگلے گناہ بکش دیے جائیں گے قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکا ہمیں نہ مبتلا ہو جاؤ یحیی بن حماد ابو عوانہ بیان قیس بن ابی حازم مرداس اسلمی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلے نیکو کار لوگ گزر جائیں گے پھر ان کے بعد جو اچھے لوگ ہوں گے گزر جائیں گے اور بقیہ خراب لوگ رہ جائیں گے جیسے جو یا خجور کے آخر میں خراب باقی رہ جاتا ہے اللہ ان کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرے گا ابو عبداللہ بخاری نے کہا حفالاہ اور حسالاہ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی ہر چیز کا خراب حصہ یحییٰ بن یوسف ابو بکر ابو حسین ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دینار و درہم اور قطیفہ اور خمیسہ رشمی چادر اور انہی کپڑوں کے بندے ہلاک ہوں گے اگر انہیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں ملتی ہیں تو ناراض ہو جاتے ہیں ابو عاصم ابن جریج عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر آدمی کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری تلاش کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرتی ہے اور اللہ تعالی توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے محمد، مخلد، ابن جریج، عطا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اگر انسان کے لیے ایک وادی کے برابر مال ہو تو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس اتنا ہی اور بھی ہو اور ابن آدم کی آنکھ مٹی ہی بھر سکتی ہے اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوما نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ یہ قرآن میں ہے یا نہیں اور میں نے ابن زبیر کو یہ ممبر پر کہتے ہوئے سنا ابو نعیم عبد الرحمن بن سلیمان بن غسیل عباس بن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہو کو مکہ ہمیں ممبر پر کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو سونے سے بھری ہوئی ایک وادی دے دی جائے تو وہ دوسری کی خواہش کرے گا اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے عبد العزیز بن عبداللہ ابراہیم سوالح ابن شہاب حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ دو ہوتی اور اس کے موہ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ابو الولید نے بواستہ حماد بن سلمہ ثابت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ قرآن میں سے ہے یہاں تک کہ ہے صورت الہاکم التقاسر نازل ہوئی علی بن عبداللہ سفیان زہری ارواح سعید بن مسیب حکیم بن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دیا پھر میں نے آپ سے کچھ مانگا تو آپ نے مجھے دیا پھر آپ نے فرمایا اور اکثر سفیان نے بائی لفظ روایت کیا کہ آپ نے فرمایا اے حکیم یہ مال ترو تازہ اور شیری ہے اس لیے جو شخص اس کو اچھی نیت سے لے گا اس کے لیے اس میں برکت ہوگی اور جو شخص اس میں بخل کرے گا تو اس کو اس میں برکت نہ ہوگی اور وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے اچھا ہے عمر بن حفظ حفظ عمش ابراہیم تیمی حارس بن سوید عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص ایسا ہے جس کو اس کے اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا ہو لوگوں نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہر شخص کو اپنا ہی مال محبوب ہے آپ نے فرمایا اس کا مال وہ ہے جو وہ اپنی زندگی ہی میں پہلے خرچ کر چکا اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ جائے گا قطبہ بن سعید جریر عبدالعزیز بن رفع زید بن وحب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ ایک رات میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا کہیں تشریف لے جا رہے تھے آپ کے ساتھ کوئی آدمی نہیں میں نے خیال کیا کہ شاید آپ اس چیز کو نا پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کے ساتھ چلے اس لیے میں چاندنی میں آپ کے پیچھے پیچھے چلا آپ مڑے تو مجھ کو دیکھ لیا فرمایا کون میں نے جواب دیا ابو ذر اللہ مجھے آپ پر فدا کرے آپ نے فرمایا اے ابو ذر آؤ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر تک چلتا رہا آپ نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے مگر وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اپنے دائیں پائیں آگے پیچھے اس کو خرچ کیا اور نیک کاموں میں اس مال کو لگایا تو وہ شخص نیکی کے اعتبار سے بھی مال دار ہوگا پھر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر چلا تو آپ نے مجھ سے فرمایا کہ یہیں بیٹھ جاؤ مجھے ایسے میدان میں بٹھلایا جس کے چاروں طرف پتھر تھے فرمایا کہ جب تک میں نہ لوٹوں اس وقت تک یہیں بیٹھے رہو آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے یہاں تک کہ میری نظر سے غائب ہو گئے آپ نے وہاں بہت دیر لگائی پھر میں نے دیکھا کہ آپ واپس تشریف لا رہے تھے میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگرچہ چوری کی ہو اگرچہ زنا کیا ہو جب آپ میرے پاس تشریف لائے تو میں سبر نہ کر سکا اور پوچھ ہی لیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اللہ تعالی آپ پر فدا کرے آپ اس پتھریلی زمین کی طرف کس سے گفتگو فرما رہے تھے میں نے کسی کو آپ سے بات کرتے ہوئے نہیں سنا آپ نے فرمایا وہ جبرایل علیہ السلام تھے میرے پاس پتھریلی زمین میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جو شخص مر گیا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اے جبریل اگرچہ چوری کی ہو اور اگرچہ زنا کیا ہو کہا ہاں میں نے کہا اگرچہ چوری کی ہو اور اگرچہ زنا کیا ہو جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اگرچہ شراب پی ہو نظر نے بواستہ شعبہ اور حبیب بن عبی ثابت اور عمش اور عبدالعزیز بن رفیع زید بن وحب سے اس حدیث کو روایت کیا ابو عبداللہ بخاری نے کہا ابو سوالح حدیث ابو دردہ سے مرسل ہے صحیح نہیں صحیح ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث ہے ابو عبداللہ بخاری سے عطا بن یسار کی حدیث کے متعلق جو بواستہ ابی دردہ منقول ہے پوچھا گیا تو کہا کہ یہ بھی مرسل ہے صحیح نہیں اور صحیح ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو کی حدیث ہے اور کہا کہ ابو دردہ کی حدیث پر اتنا اضافہ کرو کہ یہ صرف اس صورت میں ہیں کہ جب کوئی شخص مر گیا اور مرتے وقت اس نے لا الہ الا اللہ کہا حسن بن ربیع ابو الاحوص عمش زید بن وحب سے روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی پتریلی زمین میں چلا جا رہا تھا ہمیں احد پہاڑ نظر آیا آپ نے فرمایا اے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہو میں نے عرض کیا لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے پاس اس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور تین رات اس میں سے بجز ادائے قرض کے ایک دینار بھی میرے پاس رہے بلکہ میں اس کو اللہ کے بندوں میں اس طرح اور اس طرح خرچ کر دوں اپنے دائیں پائیں اور پیچھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا پھر تھوڑی دیر چلے تو فرمایا زیادہ مالدار قیامت کے دن نیکی کے اعتبار سے مفلس ہوں گے مگر وہ جس نے اس طرح اور اس طرح دائیں پائیں اور پیچھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا خرچ کیا اور ایسے لوگ کم ہیں پھر مجھ سے فرمایا کہ اسی جگہ ٹھہرے رہو جب تک میں نہ آؤں پھر رات کی تاریکی میں آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ نظر سے غائب ہو گئے میں نے ایک آواز سنی جو بلند ہو رہی تھی میں ڈرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش آ گیا میں نے چاہا کہ آپ کے پاس جاؤں پھر مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ جب تک میں نہ آؤں تم یہیں ٹھہرے رہو چنانچہ میں وہیں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ آپ میرے پاس تشریف لائے میں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے ایک آواز سنی میں ڈرا کہیں کوئی حادثہ پیش نہ آیا ہو میں نے آپ کے پاس جانا چاہا لیکن مجھے آپ کا حکم یاد آ گیا آپ نے فرمایا کیا تُو نے وہ آواز سنی تھی میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو میرے پاس آئے تھے انہوں نے کہا کہ تمہاری امت میں سے کوئی شخص مر جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے کہا اگرچہ زنا اور چوری کی ہو انہوں نے کہا ہاں اگرچہ زنا اور چوری کی ہو احمد بن شبیب یونس لیس یونس ابن شہاب عبیداللہ بن عبداللہ بن عطباہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہوتا تو مجھے پسند نہیں کہ مجھ پر تین راتیں اس طرح گزر جائیں کہ ان میں سے کچھ بھی میرے پاس ہو بجز اس کے جو میں ادائے قرض کے لئے رکھ لوں احمد بن یونس ابو بکر ابو حسین ابو سوالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مالو اسباب کی کسرت کے سبب سے تو ونگری نہیں ہے بلکہ تو ونگری اصل میں دل کی تو ونگری ہے اسماعیل عبدالعزیز بن ابی حازم ابو حازم سحل بن سعد ساعدی کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو ایک شخص سے جو آپ کے پاس بیٹھا تھا آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے تو اس نے کہا یہ شریف لوگوں میں سے ہے یہ آدمی تو واللہ اس لائق ہے کہ اگر نکاح کا پیغام بھیجے تو نکاح کیا جائے اور اگر سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کی جائے سحل کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے پھر ایک شخص آپ کے پاس سے گزرا تو آپ نے پوچھا کہ اس کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے اس نے جواب دیا کہ فقیر مسلمانوں میں سے ہے یہ اس لائق نہیں کہ اس سے نکاح کیا جائے اگر یہ پیغام نکاح بھیجے اور اگر یہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہ کی جائے اور اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کی بات بھی نہ سنی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ساری دنیا کے امیروں سے بہتر ہے حمیدی، سفیان، عمش، ابو وائل کا قول نکل کرتے ہیں کہ میں قباب کی آیادت کو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی ہمارا مقصد صرف اللہ کی خوشنودی تھا ہمارا عجر اللہ تعالی ضرور دے گا ہم میں سے بعض لوگ گزر گئے اور انہیں اس کا کچھ بدلہ اس دنیا میں نہ مل سکا جن میں مصعب بن عمیر بھی تھے جو عہد کے دن شہید ہوئے انہوں نے ایک چادر چھوڑی جب ان کا سر اس سے ڈھکتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے اور جب ان کے پاؤں ڈھکتے تو ان کا سر کھل جاتا چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دیں اور ان کے پاؤں پر ازخر گھاس رکھ دیں اور ہم میں سے بعض وہ ہیں جن کے میوے دنیا میں پختہ ہو گئے اور وہ ان کو چن رہے ہیں ابو الولید سلیم بن زریر ابو رجا عمران بن حسین ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں جھانکا تو وہاں اکثر فقیر لوگ نظر آئے اور جہنم میں جھانکا تو وہاں اکثر عورتوں کو پایا ایوب اور اوف نے اس کی مطابعت میں حدیث روایت کی ہے سخر حماد بن نجیح نے ابو رجا سے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے ابو معمر عبدالوارس سعید بن عبی عروباہ قطاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تو خوان پر کھایا یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اور نہ ہی پتلی چپاتی کھائی یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی عبداللہ بن عبی شہباہ ابو عسامہ حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اور اس وقت ہماری علماری میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو جاندار کے کھانے کے لائق ہو مگر تھوڑے جو تھے جو کہ ہم میری علماری میں تھے جسے میں بہت دنوں تک کھاتی رہی ایک دن میں نے ان کو وزن کیا تو وہ ختم ہو گئے ابو نعیم عمر بن زر مجاہد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں بھوک کے مارے زمین پر اپنے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا اور بھوک کے سبب سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا میں ایک دن اس راستہ پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگ گزرتے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہو گزرے تو میں نے ان سے کتاب اللہ کی ایک آیت پوچھی اور میں نے صرف اس غرض سے پوچھا تھا کہ مجھ کو کھانا کھلا دیں وہ گزر گئے اور انہوں نے نہیں کیا یعنی نہیں کھلایا پھر میرے پاس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو گزرے ان سے بھی کتاب اللہ کی آیت پوچھی میں نے صرف اس غرض سے پوچھا تھا کہ مجھ کو کھانا کھلا دیں وہ بھی گزر گئے اور مجھ کو کھانا نہیں کھلایا پھر میرے پاس سے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے جب آپ نے مجھ کو دیکھا تو مسکرائے اور میرے دل میں جو بات تھی اسے میرے چہرے سے آپ نے پہچان لیا پھر فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو میں نے کہا لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا ساتھ چلو اور آپ آگے بڑھے میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا آپ گھر میں داخل ہوئے میں نے بھی داخل ہونے کی اجازت چاہی مجھے بھی اجازت ملی جب آپ اندر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک پیالہ میں دودھ دیکھا تو دریافت فرمایا یہ کہاں سے آیا ہے لوگوں نے بتایا کہ فلان مرد یا فلان عورت نے آپ کو ہدیہ بھیجا ہے آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نے عرض کیا لبائی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اہلِ صفح کے پاس جاؤ اور انہیں میرے پاس بلالاؤ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اہلِ صفح اسلام کے مہمان تھے وہ کسی گھر میں اور نہ کسی مال اور نہ کسی آدمی کے پاس جاتے تھے یعنی رہنے اور کھانے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے اور آپ اس میں سے کچھ بھی نہ لیتے اور جب آپ کے پاس حدیعہ آتا تو آپ ان کے پاس بھی بھیجتے اور آپ بھی لیتے اور ان کو اس میں شریک کرتے مجھے برا معلوم ہوا اور اپنے جی نے کہا کہ اتنا دودھ اہلِ صفاح کو کس طرح کافی ہوگا میں اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ اسے پیوں تاکہ سیری حاصل ہو جب اہلِ صفاح آئیں گے تو یہ دودھ انہیں دے دوں گا اور میرے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کے سوا کوئی چارہ کار بھی نہیں تھا چنانچہ میں اصحابِ صفاح کے پاس آیا اور ان کو بلال آیا ان لوگوں نے اجازت چاہی جب اجازت ملی تو اندر آ کر اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے آپ نے فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا لبائی کا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لو اور ان لوگوں میں تقسیم کر دو ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ میں نے پیالہ لیا ایک شخص کو دیا جب وہ سیر ہو کر پی چکا تو اس نے پیالہ مجھے دے دیا میں نے وہ پیالہ دوسرے کو دیا اس نے بھی خوب سیر ہو کر پیا پھر پیالہ مجھے دے دیا اس طرح اس طرح سب پی چکے تو نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آ گئی تمام لوگ پی چکے تھے آپ نے پیالہ لیا اور اپنے ہاتھ میں رکھا میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا اے ابو حریرہ میں نے کہا لبائی کا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اب میں اور تم باقی رہ گئے میں نے کہا آپ نے سچ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا بیٹھ اور پی میں بیٹھ گیا اور پینے لگا آپ فرماتے جاتے اور پی اور پی یہاں تک کہ میں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اب گنجائش نہیں آپ نے فرمایا پیالہ مجھے دکھاؤ میں نے وہ پیالہ آپ کو دے دیا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بسم اللہ کہہ کر بچے ہوئے دودھ کو پی گئے مسدد یحیہ اسماعیل قیس حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ عربوں میں سب سے پہلا شخص میں ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا ہم جہاد کرتے تھے مگر ہمارے پاس حبلہ کے پتوں اور جھاؤ کے درخت کے سوا کوئی چیز کھانے کی نہ تھی اور ہمارے آدمیوں کو بکری کیسی مینگنیا آتی تھی پھر بنو اسد اسلام لائے اور اب مجھ کو اسلام پر ملامت کرنے لگے گویا ہماری اس وقت کی کوشش رائے گاں گئی عثمان جریر منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے سیر ہو کر تین رات متواتر گےہوں کی روٹی نہیں کھائی جب سے کہ آپ مدینہ میں تشریف لائے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی اسحاق بن ابراہیم بن عبد الرحمن اسحاق عذرق مسعر بن کدام حلال حرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جن کے اندر خجور کی چھال بھری ہوئی تھی احمد بن رجا نظر حشام عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ کا بستر چمڑے کھا جس 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 اندر خجور کی چھال بھری ہوئی تھی خدباہ بن خالد حمام بن یحییہ حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کا باورچی ان کے پاس کھڑا تھا انہوں نے کہا کہ کھاؤ میں نہیں جانتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پتلی روٹی دیکھی تھی یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ نے اپنی آنکھوں سے بھنی ہوئی بکری کبھی دیکھی تھی محمد بن مسنہ یحیی حشام ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو آگ جلائے ایک ایک مہینہ گزر جاتا تھا صرف خجوریں اور پانی استعمال کرتے تھے مگر یہ کہ تھوڑا سا گوشت ہم لوگوں کے پاس آ جاتا تھا تو اس کو پکا لیتے عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی ابن ابی حازم ابو حازم یزید بن رومان ارواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ارواح سے کہا کہ اے میرے بھانجے ہم لوگ دو مہینوں میں تین چاند دیکھتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے گھروں میں آگ ہی سلگتی تھی اور رواح کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا پھر زندگی کس طرح گزرتی تھی انہوں نے کہا کہ چھوہارے اور پانی سے مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ وسلم کے چند انساری پڑوسی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم کو دود حدیتاً بھیجا کرتے تھے اور آپ وہ ہم لوگوں کو پلا دیتے تھے عبداللہ بن محمد محمد بن خزیل خزیل عمارہ ابو زرعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ آل محمد کو قوت لا یموت دے یعنی صرف اتنا جس سے ان کا گزر ہو سکے عبدان عبدان کے والد شعبہ عشعص اپنے والد سے وہ مفروق سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ کو زیادہ محکوب ہے انہوں نے کہا وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے مفروق کا بیان ہے پھر میں نے پوچھا کہ تحجد کے لیے کس وقت اٹھتے تھے انہوں نے کہا آپ اس وقت اٹھتے جب مرگ کی ازان سنتے قتیبہ مالک ہشام بن عرواہ عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب وہ عمل تھا جس پر کہ آدمی ہمیشگی کرے آدم ابن ابی زعب سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کس کو اس کا عمل نجات نہیں دلائے گا لوگوں نے پوچھا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں ڈھانک لے اپنے قول و عمل میں میانہ روی اختیار کرو اور اللہ سے قربت اختیار کرو اور صبح و شام اور رات کے آخری خصاہ میں عبادت کے لئے نکلو اعتدال کو اختیار کرو اعتدال کو اختیار کرو تو تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان موسی بن اقباہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اعمال میں میانہ روی اختیار کرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو اور جان لو کہ تم میں سے کسی کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کرے گا اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس میں مداومت کی جائے اگرچہ کم ہو محمد بن عرعراہ شعبہ سعد بن ابراہیم ابو سلمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا عمل اللہ تعالی کو بہت زیادہ پسند ہے آپ آپ فرما وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ کم ہو اور آپ نے فرما کہ انہی اعمال کی پابندی کرو جن کی تمہیں طاقت ہو عثمان بن ابی شعباہ جریر منصور ابراہیم حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اے امی المؤمنین آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کیا کوئی دن کسی عبادت کے لئے مقصوص تھا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ آپ کے عمل میں مداومت تھی اور تم میں سے کون شخص کر سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے تھے علی بن عبداللہ محمد بن زبرکان موسیٰ بن عقبہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں آپ نے فرمایا کہ اعمال میں معنی روی اختیار کرو اور اللہ کی قربت اختیار کرو اور تمہیں خوش خبری ہو کہ کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں پہنچائے گا لوگوں نے پوچھا آپ کو بھی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ بخشش اور مہربانی کے سایہ میں دھانپ لے علی بن عبداللہ نے کہا میں گمان کرتا ہوں کہ یہ حدیث ابو نظر سے منقول ہے اس نے ابو سلمہ رضی اللہ تعالی انہوں سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے نقل کیا اور افوان نے کہا کہ مجھ سے وہ حیب نے بواستہ موسی بن عقباہ ابو سلمہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث نقل کی آپ نے فرمایا کہ اعتدال اختیار کرو اور ثواب کی خوش خبری پاؤو اور مجاہد نے کہا کہ صدیدن وسدادن صدقن کے معنی میں ہے یعنی سچے دل سے عبادت کرو ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح فلیح حلال بن علی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں کو ایک دن نماز پڑھائی پھر ممبر پر تشریف لے گئے پھر اپنے ہاتھ سے مسجد نہیں دیکھا ہے قطعبہ بن شعید یعقوب بن عبد الرحمن عمرو بن عبی عمرو شعید بن عبی شعید مقبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے جس دن رحمت کو پیدا کیا تو اس دن اس کے سو حصے کیے ننانوے حصے تو اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری مخلوق میں ایک حصہ بھیج دیا اگر کافر کل رحمت کا جان لیتے جو اللہ تعالی کے پاس ہے تو جنت سے مایوس نہ ہوتے اور اگر ایماندار اللہ تعالی کے ہاں کے پوری عذاب کی خبر جان لیں تو جہنم سے کبھی بھی بے خوف نہ ہوں ابو یمان شعیب زہری عطا بن یزید لیسی ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے کوئی چیز مانگی تو آپ نے ہر شخص کو کچھ نہ کچھ دیا یہاں تک کہ جو کچھ آپ گیا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام چیزیں خرچ کر دی اب میرے پاس کچھ مال نہیں رہا میں تم سے چھپا کر نہیں رکھتا تم میں سے جو شخص سوال سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اسے سبر دے دیتا ہے اور جو شخص استغنا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے غنی کر دیتا ہے اور سبر سے بہتر اور وسیع کوئی چیز تمہیں نہیں دی گئی خلاد بن یحییہ مسعر زیاد بن علاقہ مغیراہ بن شعبہ سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے یا پھول جاتے اس کے متعلق آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہو آپ فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنو اسحاق روح بن عباداہ شعبہ حسین بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے نقل کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار آدمی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے یہ وہ لوگ ہیں جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے اور ناشگون لیتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں علی بن مسلم خشیم نے متعدد آدمیوں سے جن میں مغیراہ اور فلا اور ایک تیسرے شخص سے انہوں نے شعبی سے شعبی نے وراد کاتب مغیراہ سے نکل کیا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغیراہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھ بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے جو حدیث تم نے سنی ہو وہ مجھے لکھ بھیجو چنانچہ مغیراہ نے ان کو لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو نماز سے فارغ ہونے کے وقت تین بار یہ پڑھتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علا لا الملک و لا الحمد و ہوا على کل شئی قدیر اور قیل و قال اور بہت زیادہ سوال کرنے اور مال کو ضائع کرنے سے منع فرماتے تھے اور جو چیز دینا ضروری ہے اس کو نہ دینے سے اور ماں کی نافرمانی کرنے اور بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے اور حیسم سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے عبدال مالک بن عمیر نے بیان کیا انہوں نے فرمایا کہ میں نے وراد سے سنا وہ اس حدیث کو مغیرا رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ روایت روایت کرتے تھے محمد بن ابی بکر مقدمی عمر بن علی ابو حازم سحل رضی اللہ تعالی عنہ بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کا زامن ہو تو اس کے لئے جنت کا زامن ہوں عبدالعزیز بن عبداللہ ابراہیم بن سعد ابن شہاب ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے ابو الولید لیس سعید مقبوری ابو شریح رضی اللہ تعالی عنہ خزاعی سے روایت کرتے ہیں کہ میرے دونوں کانوں نے اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اور میرے قلب نے اس کو محفوظ رکھا ہے آپ نے فرمایا کہ مہمان داری تین دن ہے اسے اس کا جائزہ دو کسی نے پوچھا اس کا جائزہ کیا ہے آپ نے فرمایا ایک دن اور رات ہے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ چھپ رہے ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم یزید محمد بن ابراہیم عیسی بن طلحہ بن عبید اللہ تیمی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بندہ بعض وقت گفتگو کرتا ہے اور اس کے نتیجہ پر غور نہیں کرتا ہے اور اس کی وجہ سے پھسل کر جہنم میں چلا جاتا ہے حالانکہ وہ اس سے اتنا دور ہوتا ہے جتنی دوری کے مشرق اور مغرب کے درمیان ہوتی ہے عبداللہ بن منیر ابو نظر عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار عبداللہ بن دینار ابو سوال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بعض وقت بندہ اللہ کی رضا مندی کی بات کرتا ہے اور اس کی اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی لیکن اس کے سبب سے اللہ تعالی اس کے درجات بلند کرتا ہے اور بعض وقت بندہ اللہ تعالی کو ناراض کرنے والی بات بولتا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کرتا لیکن اس کے سبب سے وہ جہنم میں گر جاتا ہے محمد بن بشار یحییہ عبید اللہ خبیب بن عبد الرحمن حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ سات آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی اپنی رحمت کا سایہ ڈالتا ہے ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اللہ تعالی کا ذکر کرے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں عثمان بن ابی شہبہ جریر منصور ربعی حزیفہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی امت میں ایک آدمی تھا جو اپنے اعمال کو برا سمجھتا تھا اس نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو غبار بنا کر گرمی کے دنوں میں سمندر میں ڈال دینا چنانچہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اجزاء کو جمع کیا پھر فرمایا تجھے اس حرکت پر کس چیز نے آمادہ کیا اس نے عرض کیا کہ میں نے صرف آپ کے خوف کی وجہ سے ایسا کیا اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا موسی معتمر معتمر کے والد اقباہ بن عبد الغافر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے گزشتہ امتوں میں سے ایک شخص کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اسے مالو اولاد دے رکھا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنی اولاد سے پوچھا میں کیسا باپ تھا انہوں نے جواب دیا کہ اچھے باپ اس آدمی نے کہا کہ میں نے اللہ کے پاس کوئی نیکی جمعہ نہیں کی قطادہ نے لم یب طائر کی تفسیر لم ید داخر بیان کی اور اللہ تعالی کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے عذاب دے گا اس لئے دیکھو جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا یہاں تک کہ میں بلکل کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس دینا فسحقونی یا فسحقونی فرمایا راوی کو شک ہے پھر جب تیز ہوا چلے تو مجھ کو اس میں اڑا دینا ان لوگوں نے اس کا پختہ وعدہ کیا قسم ہے میرے پرور دگار کی کہ ان لوگوں نے اس کے مطابق کیا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہو جا اسی وقت وہ آدمی کھڑا موجود تھا پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے میرے بندے تجھے کس چیز نے اس کام پر آمادہ کیا اس نے جواب دیا کہ آپ کے خوف کے سبب سے میں نے ایسا کیا مخافتو کا یا فاراقن من کا فرمایا راوی کو شک ہے پس اس کی تلافی اس طرح کی کہ اللہ نے اس پر رحم کیا میں نے ابو عثمان سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے سلمان سے اس کو سنا مگر یہ کہ فَأَزْرُونِ فِي الْبَحْرِ کا اضافہ کیا اور معاذ نے بواستا شعبا قطادا اقبا ابو سعید آن حضرت صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے یہ حدیث نقل کی محمد بن علیہ ابو عسامہ برید بن عبداللہ بن عبی بردہ ابو بردہ ابو موسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا میری مثال اور اس کی مثال جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے لشکر دیکھا ہے اور میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اس لیے تم بچو تم بچو ایک جماعت نے اس کا کہنا مانا اور رات ہی کو کسی محفوظ مقام کی طرف نکل پڑے ان لوگوں نے نجات پائی ایک جماعت نے اسے جھوٹا سمجھا صبح کے وقت لشکر ان پر آن پڑا اور انہیں قتل کر دیا سب ابو ابو یمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری اور لوگوں کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ سلگائی پس اس کے اردگرد روشنی پھیل گئی تو پروانے اور وہ کیڑے جو آگ میں گرتے ہیں اس میں گرنے لگے وہ آدمی انہیں کھینچ کر باہر نکالنے لگا اور وہ اس پر غالب آ کر اس آگ میں گرتے جاتے تھے اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے باہر کنچتا ہوں اور تم ہو کہ اس میں داخل ہوئے جاتے ہو ابو نعیم زکریہ عامر عبد الرحمن بن عمرو سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے یحیی بن بکیر لیس اقیل ابن شہاب سعید بن مسیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے سلیمان سلیمان حرب شعبہ موسی بن انس انس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تمہیں ہنسی کم آتی اور زیادہ رونا آتا اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوزق شہوتوں سے ڈھانکی گئی ہے اور جنت مسیبتوں سے چھپی ہوئی ہے موسی بن مسعود سفیان منصور عمش ابو وائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور اسی طرح جہنم بھی تمہاری جوتیوں کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے محمد بن مسنہ غندر شعباہ عبد المالک بن عمیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شاعر کے شعروں میں یہ مفرآہ سب سے زیادہ سچا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ تمام چیزیں اللہ تعالی کے سوا باطل ہیں اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اس کو دیکھے جو مال اور صورت کے لحاظ سے اس پر فضیلت رکھتا ہے تو اس شخص کو بھی دیکھنا چاہیے جو اس سے مال اور صورت میں پست ہو ابو معمر عبدالوارس جعد بن دینار ابو عثمان ابو رجا گتاردی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم اللہ بزرگ و برتر کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے نیکیاں اور قرائیاں لکھ دی ہیں پھر ان کو بیان کر دیا ہے چنانچہ جس شخص نے نیکی کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے مطابق ابھی عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک پوری نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر اس نے نیکی کر کے عمل بھی کر لیا تو نیکیوں سے لے کر سات سو گناہ تک لکھ دیتا ہے اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالی اس کے لئے ایک نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر نیت کر کے عمل بھی کر لیا تو اس کے لئے ایک برائی لکھتا ہے ابو الولید مہدی غیلان حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے بھی زیادہ باریک ہیں حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں لوگ انہیں موبقات میں شمار کرتے تھے ابو عبداللہ بخاری نے کہا کہ موبقات سے مراد محلقات یعنی حلاق کرنے والی ہیں علی بن عیاش ابو غسان ابو حازم سحل بن سعد سعیدی سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرقین سے جنگ کر رہا تھا اور سروت کے اعتبار سے بڑے مسلمانوں میں سے تھا آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوزقی آدمی کو دیکھنا چاہے تو اس کو دیکھ لے ایک آدمی اس کے پیچھے ہو گیا وہ اسی طرح جنگ کرتا رہا کہ زخمی ہو گیا اور تکلیف کی زیادتی کے سبب سے جلد مر جانا چاہا تو اس نے اپنی تلوار کی دھار اپنے سینہ پر رکھ کر زور سے دبایا یہاں تک کہ تلوار پار ہو گئی اور مر گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جسے دوسرے لوگ جنت کا عمل سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دوزقی ہوتا ہے اور کوئی بندہ ایسے کام کرتا ہے جس کے سبب سے لوگ اسے دوزقی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے اب الیمان شعیب زہری عطا بن یزید ابو سعید رضی اللہ تعالی انہوں سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دوسری سند محمد بن یوسف عزاعی زہری عطا بن یزید لیسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ایک عرابی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون آدمی سب سے اچھا ہے آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی جان و مال کے ذریعہ جہاد کیا اور وہ آدمی جو گھاٹیوں میں بیٹھا ہوا اپنے پروردگار کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھتا ہے زبیدی اور سلمان بن قصیر اور نعمان نے زہری سے اس کی مطابعت میں روایت کی ہے اور معمر نے بواستہ زہری عطا یا عبید اللہ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے نقل کیا اور یونس اور ابن مسافر اور یحیی بن سعید نے ابن شہاب سے انہوں نے عطا سے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے کسی صحابی سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے نقل کیا ابو نعیم ماجیشون عبد الرحمن بن ابی سعساءہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو فرماتے سلمان اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جب کام نا اہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو محمد محمد کسیر سفیان عمش زید بن وحب حزیفہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے دو باتیں بیان کی تھی ان میں سے ایک تو میں دیکھ چکا اور دوسری کا انتظار کر رہا ہوں آپ نے ہم سے بیان کیا کہ امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں اتری پھر ان لوگوں نے قرآن سے اس کا حکم جان لیا پھر سنت سے جان لیا اور ہم سے اس کے اٹھ جانے کا حال بیان کیا آپ نے فرمایا کہ آدمی نیند سوئے گا اور امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی اور اس کا ایک دھندلا سا نشان رہ جائے گا پھر سوئے گا تو باقی امانت بھی اس کے دل سے نکال لی جائے گی تو اس کا نشان آبلہ کی طرح باقی رہے گا جیسے چنگاری کو اپنے پاؤں سے لڑکائے اور وہ پھول جائے تو اس کو ابراہ ہوا دیکھے حالانکہ اس میں کوئی چیز نہیں حالت یہ ہوگی کہ لوگ آپس میں خرید و فروخت کریں گے لیکن کوئی امانت کو ادا نہیں کرے گا یہاں تک کہا جائے گا کہ بنی فلاں میں ایک امانت دار آدمی ہے اور کسی کے متعلق کہا جائے گا کہ کس قدر عاقل ہے کس قدر ضریف ہے اور کس قدر شجاع ہے حالانکہ اس کے دل میں رائی بھر بھی ایمان نہ ہو اور ہم پر ایک زمانہ ایسا گزر چکا ہے کہ کسی کے ہاتھ خرید و فروخت کرنے میں کچھ پرواہ نہ ہوتی تھی اگر مسلمان ہوتا تو اس کو اسلام اور نصرانی ہوتا تو اس کے مددگار گمراہی سے بعد رکھتے لیکن آج کل فلا فلا یعنی خاص لوگوں سے ہی خرید و فروخت کرتا ہوں ابو الیمان شعیب زہری سالم بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ ایسے ہوں گے جیسے اونٹ سینکڑوں کی تعداد میں ہوں لیکن سواری کے قابل کوئی نہ ہو مسدد یحیی سفیان سلمہ بن کوہیل دوسری سند ابو نعیم سفیان سلمہ جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے اور ان کے علاوہ کسی اور سے میں نے یہ نہیں سنا میں ان کے قریب پہنچا تو ان کو کہتے ہوئے سنا کہو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس نے شہرت کی خواہش سے کام کیا تو اللہ تعالی اس کو شہرت عطا کرے گا اور جس نے دکھاوے کی گرد سے کوئی کام کیا تو اللہ اس کی نمود کر دے گا حدباہ بن خالد حمام قطاداہ انس بن مالک معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کے پیچھے سوار تھا میرے اور آپ کے درمیان صرف پالان کی لکڑی حائل تھی آپ نے فرمایا اے معاز میں نے عرض کیا لبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم و سعدائ کا آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے پھر تھوڑی دیر چلے اور فرمایا اے معاز بن جبل میں نے کہا کہ لبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم و سعدائی کا آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے اس کام کو کر لیں تو اللہ پر بندے کا کیا حق ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے مالک بن اسماعیل زہیر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی ایک اونٹنی تھی دوسری سند محمد فزاری اور ابو خالد احمر حمید طویل حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ و کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عزبا تھا کوئی جانور اس کے آگے نہ بڑھ سکتا تھا ایک عرابی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آیا اور اس کے آگے بڑھ گیا مسلمانوں کو یہ شاک گزرا اور کہنے لگے کہ عزبا پیچھے رہ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ پر حق ہے کہ دنیا میں جس چیز کو بلند کرے تو اس کو آخر میں پست کر دے محمد بن عثمان بن کراماہ خالد بن مخلد سلمان بن بلال شریک بن عبداللہ بن ابی نمراہ عطا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے دوست سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں اور میرا بندہ میری فرض کی ہوئی چیزوں کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو پناہ دیتا ہوں اور جس کام کو کرنے والا ہوتا ہوں اس کے کرنے میں مجھے تردد نہیں ہوتا جس قدر مجھے نفس مومن سے تردد ہوتا ہے کہ وہ موت کو مکروح سمجھتا ہے اور میں اس کے برا سمجھنے کو مکروح سمجھتا ہوں سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سحل سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں اور اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا پھر ان دونوں کو پھیلایا عبداللہ عبداللہ محمد جعفی وحب بن جریر شعبہ قطادہ ابو طیعہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں حالانکہ قیامت ان دونوں انگلیوں کی طرح ہے یحیی بن یوسف ابو بکر ابو حسین ابو صالح ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھیجا گیا ہوں حالانکہ قیامت ان دونوں یعنی انگلیوں کی طرح ہے اترائیل نے باباستہ ابو حسین اس کی مطابعت میں روایت کیا ہے ابو یمان شعیب ابو زناد عبد رحمان ابو حریرہ رضی 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 اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ آفتاب مغرب سے تلو نہ ہو اور جب لوگ آفتاب مغرب سے تلو ہوتا ہوا دیکھ لیں گے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے لیکن ایسا وقت ہوگا جس میں کسی شخص کا ایمان اس کو نفع نہ پہنچائے گا جب تک کہ پہلے سے ایمان نہ لایا ہو اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمی خرید و فروخت کے لئے کپڑے پھیلائے ہوں گے لیکن خرید و فروخت کر نہیں پائیں گے اور نہ اس کو لپیٹ سکیں گے اور کوئی شخص اونٹنی کا دودھ لے کر چلا ہوگا لیکن وہ اس کو پینے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی ایک آدمی اپنے جانور کو پلانے کے لئے حوض تیار کر رہا ہوگا اور اپنے جانوروں کو پلانے نہ پائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی حجاج حمام قطاداہ انس عباداہ بن سامت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ کو نا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یا آپ کی کسی دوسری بیوی نے عرض کیا کہ ہم موت کو برا سمجھتے ہیں آپ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس مومن کی تو اس کو اللہ کی رضا مندی اور بزرگی کی خوش خبری دی جاتی ہے چنانچہ جو چیز اس کے آگے ہوتی ہے اس سے بہتر کوئی چیز اسے معلوم نہیں ہوتی اور اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور کافر کی موت کا وقت جب آتا ہے تو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی خبر سنائی جاتی ہے اس کے سامنے جو چیز ہوتی ہے اس سے زیادہ ناغوار کوئی چیز نہیں ہوتی چنانچہ وہ اللہ سے ملنے کو اور اللہ اس سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے ابو داود اور امرو نے شعبہ سے اس کو مختصرا نقل کیا اور سعید نے بواستہ قطادہ زرارہ سعید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا محمد محمد علیہ ابو اسامہ برید ابو بردا حضرت ابو موسی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو نا پسند کرتا ہے یحیی بن بکیر لیس حقیل ابن شہاب سعید بن مسیب اور رواہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ان دونوں نے چند اہل علم کی موجودگی میں بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اپنی تندرستی کی حالت میں فرماتے تھے کہ کسی نبی علیہ اسلام کی اس وقت تک وفات نہیں زندگی اور موت میں اختیار دیا گیا جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کا سر میری ران پر تھا آپ پر تھوڑی سی غشی تاری رہی پھر افاقہ ہوا تو آپ نے چھت کی طرف نگاہ اٹھائی پھر فرمایا اللہ رفیق الاعلا میں نے کہا کہ آپ اب ہمیں اختیار نہ کریں گے اور میں نے سمجھ لیا کہ وہی بات ہے جو آپ ہم سے فرمایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ آخری کلمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا وہ یہی کلمہ تھا کہ اللہ مر رفیق محمد بن عبید بن میمون عیسی بن یونس عمر بن سعید ابن ابی ملیکاہ ابن عمرو زکوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کرتا غلام حضرت عائشہ کے متعلق بیان کرتے ہیں وہ فرماتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے انتقال کے وقت رکواہ یا راوی کو شک ہے علباہ یعنی ایک برطن تھا جس میں آپ اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور ان کو اپنے چہرے پر ملتے اور فرماتے لا الہ اللہ بے شک موت میں بڑی تکلیف ہے پھر اپنے ہاتھ کو کھڑا کر کے فرمایا اللہ ہمار رفیق اعلا یہاں تک کہ آپ کی روح مبارک قبض ہو گئی اور آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا صدقہ عبداح ہشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ عربیوں میں سے کچھ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پوچھتے کہ قیامت قب آئے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چھوٹے کی طرف دیکھ کر فرماتے کہ اگر یہ شخص زندہ رہا تو اس پر بڑھاپا نہیں آئے گا یہاں تک کہ تم پر قیامت آ جائے گی ہشام نے کہا یعنی موت آ جائے گی اسماعیل مالک محمد بن عمرو حلحلاح معبد بن قعب بن مالک ابو قطاداہ بن ربعی انساری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتے تھے کہ ایک جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے فرمایا یہ مسترح ہے یا مسترح منہو ہے لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مسترح اور مسترح منہو کیا ہے آپ نے جواب دیا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور مسیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آرام پانا چاہتا ہے اور بدکار بندے سے اللہ تعالیٰ کے بندے اور شہر اور درخت اور چوپائے غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق آرام پانا چاہتے ہیں مسدد یحیی عبد ربیہ بن سعید محمد بن عمرو بن حلحلاہ ابن قعب ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا مردہ مستریح اور مستراح منہ ہوتا ہے ایماندار آرام پانا چاہتا ہے حمیدی سفیان عبداللہ بن ابی بکر بن عمرو بن حزم حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں ان کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں دو تو لوٹ آتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے اس کے گھر کے لوگ اور اس کی دولت لوٹ آتے ہیں اور اس کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے ابو نعمان حماد بن زید ایوب نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو صبح و شام اس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں اس کو دکھ لیا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ تم اپنی خبر سے اٹھائے جاؤگے انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں کو برا بھلا نہ کہو اس لیے کہ وہ اس چیز کے پاس پہنچ گئے جو انہوں نے کیا تھا عبدالعزیز بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ دو آدمیوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا ان میں سے ایک تو مسلمان تھا اور دوسرا یہودی تھا مسلمان نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد موسیٰ کو تمام دنیا والوں پر فضیلت بخشی مسلمان کو اس پر غصہ آ گیا اور یہودی کے چہرے پر تمانچاہ کھینچ مارا یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنا اور مسلمان کا معاملہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ آہو علیہ وآلہ 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 فرمایا کہ مجھ کو موسیٰ علیہ اسلام پر فضیلت نہ دو اس لیے کہ سب لوگ قیامت کے دن بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا اس وقت دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ اسلام عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں میں نہیں جانتا کہ آیا موسیٰ علیہ اسلام بے ہوش ہو کر ہم سے پہلے ہوش میں آ گئے یا ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں اللہ نے بے ہوشی سے مستثنہ کر دیا ہوگا ابو یمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ جب سارے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو میں سب سے پہلے ہوش میں آ کر دیکھوں گا کہ موسیٰ عرش کا کنارہ پکڑے ہوئے ہیں اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہونے والوں میں سے تھے کہ نہیں اسے ابو سعید نے نبی سے روایت کیا ہے محمد بن مقاتل عبداللہ یونس زہری سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے دن زمین کو مٹھی میں لے گا اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ سے لپیٹ دے گا پھر فرمائے گا کہ میں بادشاہ ہوں شاہان زمین کہاں ہیں یحیی بن بکیر لیس خالد سعید بن ابی حلال زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ زمین قیامت کے دن ایک روٹی کی طرح ہوگی کہ اللہ تعالی اس کو اپنے ہاتھ میں جنت والوں کی مہمانی کے لیے سمیٹ لے گا جس طرح تم میں سے ایک شخص سفر میں اپنی روٹی اپنے ہاتھ میں سمیٹ لیتا ہے یہود میں سے ایک شخص آیا اور کہا اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ آپ پر برکت نازل فرمائے کیا میں قیامت کے دن اہل جنت کی دعوت کے متعلق آپ کو خبر نہ دوں آپ نے فرمایا اس نے کہا کہ زمین ایک روٹی کی طرح ہو جائے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا اسی طرح اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے ہماری طرف دیکھا پھر ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے پھر فرمایا میں تم کو سالن بالانو نون ہوگا لوگوں نے عرض کیا یہ کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ بیل اور مچھلی جن کی کلیجی ستر ہزار آدمی کھائیں گے سعید بن ابی مریم محمد بن جعفر ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں کا حشر قیامت کے دن سفید چٹیل زمین پر ہوگا جو سفید گیہوں کی روٹی کی طرح ہوگی اور سحل رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی اور نے کسی کا جھنڈا نہیں ہوگا معلہ بن اسد وحیب ابن تعووس ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا حشر تین طرح پر ہوگا ایک گروہ تو راغبین کا ہوگا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ کسی اونٹ پر دو اور کسی اونٹ پر تین اور کسی پر چار کسی پر دس آدمی سوار ہوں گے اور بقیہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں آگ اکٹھا کرے گی جہاں وہ لیٹیں گے وہاں وہ لیٹے گی اور جہاں وہ رات گزاریں گے وہیں وہ رات گزارے گی اور جہاں وہ صباح کریں گے وہ صباح کرے گی اور جہاں وہ شام کریں گے وہیں وہ شام کرے گی عبداللہ بن محمد یونس بن محمد بغدادی شیبان فتاداہ حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کافروں کا حشر چہروں کے بل کس طرح ہوگا آپ نے فرمایا کیا وہ ذات جس نے دنیا میں اس کو پاؤں کے بل چلایا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو قیامت کے دن چہرے پر چلائے قطاداہ نے کہا قسم ہے اپنے پروردگار کی عزت کی ضرور قادر ہے علی سفیان عمرو سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ یقینا اللہ تعالی سے ملوگے اس حال میں کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن پیادا پا اور بغیر خطنا کیے ہوئے ہوگے سفیان نے کہا کہ ہم اس حدیث کو ان حدیثوں میں شمار کرتے ہیں جو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہیں قطعبہ بن سعید سفیان عمر سعید بن جبیر ابن عباس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک تم اللہ سے ننگے پیر اور ننگے جسم اور بغیر خطناہ کیے ہوئے ملنے والے ہو محمد بن بشار غندر مغیرا بن نعمان سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے فرمایا کہ تمہارا حشر اس حال میں ہوگا کہ تم ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہوگے اللہ فرماتا ہے ہم نے پہلی مرتبہ جس طرح پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے آخر آیت تک اور قیامت کے دن سب سے پہلے ابراہیم علیہ اسلام لپاس پہنائے جائیں گے میری امت کے کچھ لوگ لائے جائیں گے بائیں ہاتھ والے ہوں گے یعنی اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ہوگا اور ان کا مواقضہ کیا جائے گا میں عرض کروں گا کہ اے میرے پروردگار یہ میری امت ہاتھ جو انہوں نے تمہارے بعد کیا ہے تو میں وہی ارض کروں گا کہ اے میرے پروردگار یہ میری امت ہے اللہ تعالی فرمائے کہ تم نہیں جانتے جو انہوں نے تمہارے بعد کیا ہے تو میں وہی ارض کروں گا جو عبد سوالح یعنی عیسیٰ کریں گے میں ان پر گواہ تھا جب تک کہ میں ان میں رہا اللہ کے قول الحکیم تک آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جواب دیا جائے گا کہ یہ لوگ ہمیشہ رو گردانی کرتے رہے ہیں قیس بن حفظ خالد بن حارس حاتم بن ابی صغیرہ عبداللہ بن ابی ملعقہ قاسم بن ابی بکر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر خطناہ کیے ہوئے اٹھائے جاؤ گے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مرد عورت ایک دوسرے کو دیکھیں گے آپ نے فرمایا وہ وقت کی سختی کے سبب سے کوئی کسی کی طرف متوجہ ہی نہ ہو سکے گا محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق عمرو بن میمون عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک خیمہ میں تھے تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اہل جنت کا چوتھائی حصہ ہو ہم نے جواب دیا ہاں آپ نے فرمایا کیا تم اس بات سے خوش ہو کہ تم جنت کا نصف ہو ہم نے جواب دیا جی ہاں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے مجھے امید ہے کہ تم نصف اہل جنت ہوگے اور بات یہ ہے کہ جنت میں مسلمان ہی داقل ہو سکتا ہے اور تم اہل شرک کے مقابلہ میں اس طرح ہو جس طرح سیاہ بیل کی خال پر سفید بال یا سرخ بیل کی خال پر سیاہ بال ہوتا ہے اسماعیل برادر اسماعیل سور ابو الغیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا وہ ذریعت کو دیکھیں گے ان سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے باپ آدم ہیں اس پکار کے جواب میں آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبائی کا و سعدائی کا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم میں جو تمہاری ذریعت بھیجی جائے گی اس کو نکالو الہدہ کرو حضرت آدم عرض کریں گے اے پروردگار اس قدر نکالو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر سو میں سے نینانوے کو نکالو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جب ہم سے ہر سو سے نینانوے آدمی نکال لیے جائیں گے تو ہم میں سے کتنے باقی رہ جائیں گے آپ نے فرمایا کہ دوسری امتوں کے مقابلہ ہمیں میری امت سفید بال کی طرح ہے جو سیاہ بیل کے جسم پر ہو یوسف بن موسیٰ عمش جریر ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرمائے گا اے آدم آدم علیہ السلام عرض کریں گے لبائی کا خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے اللہ تعالی فرمائے گا دوزخ میں بھیجنے کے لئے لوگوں کو نکال آدم علیہ السلام عرض کریں گے کس قدر اللہ تعالی فرمائے گا ہر ہزار میں سے نو سو نینانوے آپ فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہوگا کہ بچہ بڑھا ہو جائے گا اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو غشی کی حالت میں پاؤ گے حالانکہ وہ بے ہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے صحابہ کو یہ عمر بہت گران گزرا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ ایک آدمی ہم میں سے کون ہوگا آپ نے فرمایا تمہاری خوش خبری ہو کہ یاجوج ماجوج میں سے ایک ہزار اور تم میں ایک فرد ہوگا پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کے تہائی ہوگے ہم نے الحمدللہ اور اللہ اکبر کہا پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے میں امید کرتا ہوں کہ تم نصف اہل جنت ہوگے دیگر امتوں کے اعتبار سے تمہاری مثال ایسی ہے جیسے سفید بال سیاہ بیل کی کھال میں یا سفید داغ جو گدھے کی اگلی ران میں ہوتا ہے اسماعیل بن عبان عیسی بن یونس ابن عون نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اپنے آدھے کانوں تک پسینہ ہمیں غرق ہوں گے عبدالعزیز بن عبداللہ سلمان سور بن زید ابو الغیس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن پسینہ ہمیں غرق ہو جائیں گے یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں ستر گز پھیل جائے گا اور ان کے موہ تک پہنچ کر ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا عمر بن حفظ عمش شقیق حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے خون کا فیصلہ کیا جائے گا اسماعیل مالک سعید مقبوری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو تو اس سے معاف کرا لے اس سے قبل کہ اس کے بھائی کے لئے اس کی نیکیاں لے لی جائیں اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس کے مظلوم بھائی کے گناہ اس دن اس پر ڈال دیے جائیں گے اس لئے کہ اس دن درہم و دینار نہ ہوں گے سلط بن محمد یزید بن زرع نے بیان کیا وَنَعْزَعْنَا مَا فِي سُدُورِهِمْ مِنْ غَلِّنْ سَعِيدْ قَطَادَاهَ عَبُ الْمُتَوَقِّلْ نَاجِ حضرت عبو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا کہ مومن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے تو ایک پل پر روک دیے جائیں گے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا تو ایک کو دوسرے سے بدلہ دلا دیا جائے گا جو انہوں نے ایک دوسرے پر دنیا میں پاکو صاف ہو جائیں گے تو انہیں جنت میں داخلہ کی اجازت دی جائے گی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی جان ہے ہر شخص جنت میں اپنے گھر کو دنیا کے گھر سے زیادہ پہچانے گا عبید اللہ بن موسی عثمان بن اسود ابن ابی ملیکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا کہ جس کے حساب میں پوچھ کچھ کی گئی تو اسے عذاب ہوگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اللہ تعالی کا قول نہیں ہے کہ ان قریب آسان حساب ہوگا آپ نے فرمایا یہ تو صرف پیشی ہے عمرو بن علی یحییہ عثمان بن اسود بن ابی ملیکاہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ بن ابی ملیکاہ قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس شخص کا حساب لیا جائے گا وہ حلاق ہو جائے گا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو عن قریب اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف پیشی ہے اور قیامت کے دن جس شخص کے حساب کی تفتیش کی گئی تو اسے عذاب دیا جائے گا علی بن عبداللہ معاذ بن ہشام قطادا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں دوسری سند محمد بن معمر روح بن عبادہ سعید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کافر کو لایا جائے گا تو اس سے کہا جائے گا بتاؤ اگر تمہارے پاس زمین کے برابر سونا ہوتا تو تم اس کو بدلے میں دے کر عذاب سے چھٹکارہ حاصل کرتے وہ کہے گا ہاں تو اس سے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے کم مانگا گیا تھا عمر بن حفظ حفظ عمش خیساماہ عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر آدمی سے اللہ قیامت کے دن گفتگو فرمائے گا اس طرح کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا پھر وہ نظر اٹھائے گا تو اپنے آگے کچھ نہیں دیکھے گا پھر اپنے سامنے نظر کرے گا تو دوزخ اس کے سامنے آئے گی اس لیے تم میں سے جو شخص آگ سے بچنا چاہے تو وہ بچے اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو عمش بواستہ عمر خیس ماہ عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آگ سے بچو پھر اپنا موہ پھر لیا اور فرمایا کہ آگ سے بچو پھر آپ نے موہ پھر لیا تین بار ایسا ہی کیا یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں پھر فرمایا کہ آگ سے بچو اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو اور جس شخص کو یہ میسر نہ ہو تو اچھی باتوں کو ذریعہ آگ سے بچے عمران بن میسرہ ابن فزیل حسین حسید بن زید حشیم حسین سعید بن جبیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں چنانچہ نبی گزرنے لگے کسی کے ساتھ ایک امت تھی کسی کے ساتھ ایک گروہ تھا اور کسی کے ساتھ دس اور کسی کے ساتھ پانچ آدمی اور کوئی تنہا جا رہے تھے پھر میں نے نظر اٹھائی تو ایک بڑی جماعت پر نظر پڑی تو میں نے کہا اے جبرائیل یہ میری امت ہے جبرائیل علیہ اسلام نے کہا نہیں افق کی طرف دیکھئے میں نے آئی جبرائیل علیہ اسلام نے کہا یہ آپ کی امت ہے اور یہ ان کے آگے جو ستر ہزار ہیں ان کا نہ حساب ہوگا اور نہ ان پر عذاب ہوگا میں نے پوچھا کیوں جبرائیل علیہ اسلام نے کہا کہ وہ لوگ داغ نہیں لگواتے تھے اور نہ جھاڑ پھونک کرتے تھے اور نہ شگون لیتے تھے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے اکا شاہ بن محسن آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ارز کیا اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو ان لوگوں میں بنا دے پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور ارز کیا کہ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ مجھ کو بھی ان لوگوں میں بنا دے آپ نے فرمایا کہ اکا شاہ تم سے بازی لے گیا معاز بن اسد عبداللہ یونس زہری سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں ستر ہزار آدمیوں کی ایک جماعت داخل ہوگی ان کے چہرے اس طرح چمکتے ہوں گے جس طرح چودہی کا چاند چمکتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کا بیان ہے کہ اکا شاہ بن محسن اسدی اپنی چادر اٹھائے ہوئے تھے اور ارز کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو ان لوگوں میں بنا دے آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو ان میں بنا دے پھر انسار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو ان میں بنا دے آپ نے فرمایا کہ اکا شاہ رضی اللہ تعالی عنہو تم سے سبقت لے گیا سعید بن ابی مریم ابو غسان ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ میری امت میں ستر ہزار یا فرمایا سات لاکھ راوی کو شک ہے آدمی جنت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ ان میں سے اگلے اور پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے چہرے چودہویں تاریخ کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے پکارنے پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے دوزخ والو یہاں موت نہیں ہے اور اے جنت والو یہاں موت نہیں ہمیشہ رہنا ہے ابو الیمان شعیب ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت والوں سے کہا جائے گا اے جنت والو یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں اور دوزخ والوں سے بھی کہا جائے گا کہ اے دوزخ والو یہاں ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے عثمان بن حیسم عوف ابو رجا عمران حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو وہاں اکثر فقراء کو پایا اور جب دوزخ میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ وہاں زیادہ رہنے والی عورتیں تھی مسدد مسدد اسماعیل سلیمان تیمی ابو عثمان حضرت عسامہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا کہ وہاں داقل ہونے والے زیادہ مہتر مسکین تھے اور مال والے محبوس تھے سوائے دوزکیوں کے کہ ان کو دوزک لے جانے کا حکم دے دیا گیا تھا اور دوزک کے دروازے پر کھڑا ہوا تو دیکھا وہاں داخل ہونے والوں میں اکثر عورتیں تھی معاز بن عصد عبداللہ عمر بن محمد بن زید محمد بن زید بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزک والے دوزک میں داخل ہو جائیں گے تو موت لائی جائے گی یہاں تک کہ دوزک اور جنت کے پھر زباہ کی جائے گی پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ اے جنت والو یہاں موت نہیں اے دوزک والو یہاں موت نہیں جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور دوزک والوں کا غم بھڑ جائے گا معاز بن عصد عبداللہ بن یونس زید بن اسلم عطا بن یسار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرمائے گا کہ اے جنت والو وہ لوگ عرض کریں گے اے پروردگار لبائی کا وسعدائی کا پھر اللہ تعالی فرمائے گا کیا تم لوگ خوش ہو وہ لوگ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں کہ جب تو نے وہ چیز عطا کی ہے جو اپنے مخلوق میں سے کسی کسی نہیں دی اللہ تعالی فرمائے گا کہ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا کروں گا وہ لوگ پوچھیں گے اے رب اس سے بہتر کیا چیز ہے اللہ تعالی فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کروں گا اس کے بعد میں تم پر کبھی ناراض نہ ہوں گا عبداللہ بن محمد معاویہ بن عمر ابو اسحاق حمید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا میں نے انت رضی اللہ تعالی انہو کو کہتے ہوئے سنا کہ حارسہ بدر کے دن شہید ہوئے تو وہ کم سن تھے ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ حارسہ کا مرتبہ میرے دل میں کیا ہے اگر وہ جنت میں ہوا تو میں سبر کروں گی اور اگر دوسری جگہ ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں آپ نے ویح کی یا حبل تھی فرمایا یعنی احمق کیا جنت ایک ہی ہے جنتیں تو بہت سی ہیں اور وہ جنت الفردوس میں ہوگا معاز بن اسد فضل بن موسی فضیل ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کافر کے دونوں مونڈھوں کے درمیان تیز رفتار سوار کے تین دن کی مسافت ہوگی اور اسحاق بن ابراہیم نے پواستہ مغیرہ بن سلم وحیب ابو حازم سحل رضی اللہ تعالی عنہو بن سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ جس کے سایہ میں سوار سو سال تک چلے گا اور اس کا سفر کبھی ختم نہ ہوگا ابو حازم نے بیان کیا کہ میں نے یہ حدیث نعمان بن ابی عیاش سے بیان کی تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہو نے بیان کیا کہ انہدرت صلی اللہ علیہ وآلہ رضی اللہ فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہوگا کہ اس کے سایہ میں تیذ رفتار پھرتیلے گھوڑے پر سوار سو سال تک چلے پھر بھی اس کا سفر ختم نہ ہوگا قطعباہ عبدالعزیز ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار یا فرمایا سات لاکھ آدمی جنت میں داخل ہوں گے ابو حازم کا بیان ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ آپ نے ستر ہزار یا سات لاکھ فرمایا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے جب تک ان کے پچھلے داخل نہ ہو لیں گے اس وقت تک ان کے اگلے داخل نہ ہوں گے ان کے چہرے چودہمی رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے ستاروں کو دیکھتے ہو میرے والد نے بیان کیا کہ میں نے نعمان بن ابی عیاش سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سعید کو بیان کرتے ہوئے سنا اور اتنا زیادہ بیان کیا کہ جس طرح تم دوبنے والے ستارے کو مشرقی اور مغربی افق پر دیکھتے محمد بن بشار شعبہ ابو عمران انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن سب سے قم عذاب والے سے فرمائے گا کہ اگر تمہارے پاس زمین کے برابر کوئی چیز دولت ہوتی تو کیا تم اسے دے کر اپنے کو عذاب سے چھڑاتے وہ جواب دے گا ہاں اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے حل کی چیز چاہی تھی جب کہ تم آدم کے سلب میں تھا وہ یہ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا لیکن تُو نے انکار کیا اور میرے ساتھ شریک بنایا ابو نعمان حماد عمرو جابر رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ شفاعت کے ذریعہ کچھ لوگ دوزق سے نکلیں گے اس طرح کہ وہ سعاریر ہوں گے میں نے پوچھا سعاریر کیا ہے آپ نے فرمایا زغابیس ہے ان کے موہ جھڑ گئے ہوں گے حماد کا بیان ہے کہ میں نے عمرو بن دینار سے پوچھا کیا آپ نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا ہے کہ لوگ شفاعت کے ذریعہ دوزق سے نکلیں گے انہوں نے کہا ہاں حدباہ بن قالد حمام قطاداہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ عذاب پانے کے بعد دوزق سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے اور جنت والے ان کو دوزقی پکاریں گے موسی وہیب عمر بن یحییہ یحییہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت والے جنت میں اور دوزق والے دوزق میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالی فرمائے گا کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزق سے نکال لو چنانچہ ان کو نکالا جائے گا تو وہ کوئلے کی مانند نکلیں گے ان کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے جیسا کہ دریا کے کنارے کوڑے کرکٹ میں ترو تازہ دانہ اگتا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ وہ دانہ لپٹا ہوا زرد نکلتا ہے محمد بن بشار غندر شعبہ ابو اسحاق نعمان نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں پر چنگاری رکھی ہوئی ہوگی اور اس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا جس طرح ہانڈی جوش مارتی ہے عبداللہ بن رجا اسرائیل ابو اسحاق نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں پر دو چنگاریاں رکھی ہوں گی اور ان دونوں کے سبب سے اس کا دماغ اس طرح جوش کھائے گا جس طرح ہانڈی یا گھڑا جوش کھاتا ہے سلمان بن حرب شعبہ عمرو خیسامہ عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے دوزق کا ذکر کیا تو اپنا موہ پھر لیا اور اس سے پناہ مانگی پھر فرمایا کہ دوزق سے بچو اگرچہ خجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعہ کیوں نہ ہو اور جس شخص کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی باتوں کے ذریعہ اس سے بچو ابراہیم بن حمزہ ابن ابی حازم دراوردی یزید عبداللہ بن خباب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صل اللہ علیہ و علیہ و سلم سے سنا کہ آپ کے پاس آپ کے چچہ ابو طالب کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا شاید قیامت دن 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 میری شفاعت کام آئے کہ آگ ان کے ٹکھنوں تک ہوگی اور اس سے ان کا دماغ کھولتا ہوگا مسدد چنانچہ وہ لوگ آدم علیہ اسلام کے پاس آ کر کہیں گے کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا چنانچہ انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ ہمارے پروردگار کی جناب میں ہماری سفارش کریں آدم علیہ اسلام فرمائیں گے میں اس لائق نہیں اور اپنی غلطی کا ذکر کریں گے اور فرمائیں گے کہ نوح علیہ اسلام کے پاس جاؤ وہ سب سے پہلے رسول ہیں جن کو اللہ نے مبعوس کیا چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے تو وہ اپنی غلطی کا ذکر کر کے فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم ابراہیم علیہ اسلام کے پاس جاؤ جن کو اللہ نے خلیل بنایا چنانچہ لوگ ان کے پاس آئیں گے تو وہ اپنی غلطی کا ذکر کر کے فرمائیں گے کہ میں اس لائق نہیں تم موسی علیہ اسلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام فرمایا لوگ ان کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میں آج اس قابل نہیں اور اپنی غلطی کا ذکر کر کے فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس جاؤ لوگ عیسیٰ علیہ اسلام کے پاس آئیں گے تو وہ فرمائیں گے میں آج اس قابل نہیں تم محمد صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے اگلے اور کچھلے گناہ بخش دیئے گئے ہیں تو لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے پروردگار سے اجازت طلب کروں گا جب میں اللہ کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر پڑوں گا جب تک اللہ چاہے گا مجھ کو مانگو تمہیں دیا جائے گا اور کہو سنا جائے گا اور شفاعت کرو قبول کی جائے گی تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا اپنے پروردگار کی حمد بیان کروں گا جو اللہ مجھ کو سکھائے گا پھر میں شفاعت کروں گا تو اللہ میرے لئے حد مقرر فرمائے گا پھر میں ان کو دوزق سے نکال گا اور جنت میں داخل کروں گا پھر میں لوٹ کر آؤں گا اور سجدے میں اسی طرح گر پڑوں گا تیسری یا چوتھی بار اسی طرح کروں گا بجز اس کے جس کو قرآن نے روک رکھا ہوگا اور قطادہ اس کی تفسیر بیان کرتے تھے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جس کے ہمیشہ رہنے کا حکم قرآن میں بیان کیا گیا ہے مسدد حسن بن زکوان ابو رجا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ ہو علیہ و علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعہ سے ایک جماعت دوزخ سے نکلے گی پھر وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے جن کو جنت کے رہنے والے جہنمیوں کے نام سے بلائیں گے قتباہ اسماعیل بن جعفر حمید حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت حارسہ کی والدہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت حارسہ جنگ میں ایک تیر سے شہید ہو گئے انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ حارسہ کا مقام میرے دل میں جانتے ہیں اگر وہ جنت میں ہوگا تو میں اس پر نہ روں گی ورنہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتی ہوں آپ نے فرمایا کہ احمق کیا جنت ایک ہی ہے جنتیں تو بہت سی ہیں وہ فردوسے اعلیٰ میں ہوگا اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صبح کو یا شام کو چلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اور جنت میں ایک قدم برابر یا کمان کے فاصلہ کے برابر جگاہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے اگر جنتی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھے تو ساری زمین روشن ہو جائے اور خوشبو بکھر جائے اور جنت کی اوڑھنی دنیا اور اس کے اندر کی تمام چیزوں سے بہتر ہے ابو الیمان شعیب ابو زناد عرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو شخص بھی داقل ہوگا دوزخ میں اس کا ٹھکانہ اس کو دکھلایا جائے گا اگر وہ برائی کرتا تاکہ وہ زیادہ شکر کرے اور جو شخص بھی دوزخ میں داقل کیا جائے گا اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھلایا جائے گا اگر وہ نیکی کرتا تاکہ اس کو حسرت ہو قتیبہ بن سعید اسماعیل بن جعفر عمرو سعید بن ابی سعید مقبری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ کون شخص حاصل کرے گا آپ نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ میرا خیال تھا کہ تم سے پہلے کوئی شخص مجھ سے اس بات کے متعلق سوال نہیں کرے گا اس سبب سے کہ میں نے تم کو حدیث پر بہت زیادہ حریص دیکھا قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق حاصل کرنے والا وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا ہو عثمان بن ابی شعبہ جریر منصور ابراہیم عبیدہ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ آدمی ہوگا جو دوزخ سے اوندھے موہ نکلے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ وہ جنت میں آئے گا اس کو خیال آئے گا کہ وہ بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ لوٹ کر آئے گا اور عرض کرے گا یا رب میں نے اس کو بھرا ہوا پایا اللہ فرمائیں گے کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا وہ جنت میں جائے گا تو اس کو خیال ہوگا کہ بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا یا رب میں نے اس کو بھرا ہوا پایا اللہ فرمائیں گے کہ جا اور جنت میں داخل ہو جا وہ جنت میں جائے گا تو اس کو خیال ہوگا کہ بھری ہوئی ہے چنانچہ وہ دوبارہ لوٹ آئے گا اور عرض کرے گا کہ میں نے اس کو بھرا ہوا پایا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جا جنت میں داخل ہو جا یہ تیرے لئے دنیا کے برابر اور اس کے دس گناہ ہے یا فرمایا کہ تیرے لئے دنیا کی مثل دس گناہ ہے وہ کہے گا کہ آپ مجھ سے مزاک کرتے ہیں یا ہنسی کرتے ہیں حالانکہ آپ بادشاہ ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ آپ ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے اور کہا کہ یہ جنت والوں کا ادنا مرتبہ ہے مسدد ابو عوانہ عبد المالک عبداللہ بن حارس بن نوفل حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کو کچھ فائدہ پہنچایا ابو الیمان شعیب زہری سعید اور عطا بن یزید ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے آپ نے فرمایا کہ تمہیں آفتاب دیکھنے سے نقصان پہنچتا ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں چاند دیکھنے سے لیلات القدر میں تکلیف ہوتی ہے جبکہ اس پر بادل نہ ہوں لوگوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اسی طرح دیکھو گے اللہ لوگوں کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ جو شخص جس چیز کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ ہو جائے چنانچہ سورج کی عبادت کرنے والے سورج کے ساتھ اور چاند کی عبادت کرنے والے چاند کے ساتھ اور بتوں کی عبادت کرنے والا بوتوں کے ساتھ اور یہ امت باقی رہ جائے گی جس میں اس امت کے منافق بھی ہوں گے تو اللہ تعالی ان کے پاس اس کے علاوہ سورت میں آئے گا جس میں وہ جانتے تھے پھر اللہ فرمائے گا کہ میں تمہارا ہے جہا ہے۔ پروردگار ہوں تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ہم اسی جگہ رہیں گے جب تک کہ ہمارا پروردگار ہمارے پاس نہ آئے گا جب ہمارا پروردگار آئے گا تو ہم لوگ اس کو پہچان لیں گے پھر اللہ ان کے پاس اس صورت میں آئے گا جس میں وہ جانتے تھے اور کہے گا میں تمہارا پروردگار ہوں وہ لوگ کہیں گے کہ تُو ہمارا پروردگار ہے اور وہ لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے اور جہنم کا پھل قائم کیا جائے گا سب سے پہلے میں گزروں گا اور تمام رسولوں کی دعا اس دن اللہم سلم ہوگی اور اس کے ساتھ سعادان کے کانٹے کی طرح کانٹے ہوں گے کیا تم نے سعادان کے کانٹے دیکھے ہیں لوگوں نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ وہ سعادان کے کانٹے کی طرح ہوں گے مگر اس کی بڑائی کی مقدار اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا وہ کانٹے ان کو ان کے عامال کے موافق اچک لیں گے ان میں سے بعض اپنے عمل کے باعث حلاق ہونے والے ہوں گے اور بعض کے عامال رائی کے برابر ہوں گے وہ نجات پائیں گے یہاں تک کہ جب اللہ اپنے بندوں کے فیصلے سے فارغ ہو جائے گا اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والوں میں سے جس شخص کو نکالنا چاہے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم سے نکالیں فرشتے اس کو سجدے کے نشانات کے باعث پہچان لیں گے اور اللہ نے آگ کو حرام کر دیا ہے کہ وہ مسلمان کے سجدے کے نشان کو کھائے چنانچہ فرشتے اس کو نکال لیں گے اس حال میں کہ وہ کوئلہ کی طرح ہوں گے پھر ان پر پانی بہایا جائے گا جسے ماع الحیات کہا جاتا ہے اور وہ اس طرح ترو تازہ ہو جائیں گے کہ جس طرح کے دریا کے کنارے کورے کرکٹ میں دانا لگتا ہے ایک شخص دوزخ کی طرف رخ کر کے کھڑا رہ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے پروردگار اس کی ہوا نے جھلسا دیا ہے اور اس کی چمک نے جلا دیا ہے اس لیے میرا چہرہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے پس وہ اللہ سے دعا کرتا رہے گا اللہ فرمائیں گے کہ اگر میں تم کو یہ دے دوں تو مجھے امید ہے کہ تو اس کے علاوہ بھی مانگے گا وہ عرض کرے گا کہ تیری عزت کی قسم میں اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا چنانچہ اس کا موہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے گا پھر اس کے بعد عرض کرے گا کہ اے رب مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے اللہ فرمائیں گے کیا تُو نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کے علاوہ مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا اے آدم تجھ پر افسوس ہے کہ تُو نے آہد شکنی کی وہ اسی طرح دعا کرتا رہے گا اللہ فرمائے گا کہ مجھے امید ہے کہ اگر میں تجھ کو یہ دے دوں تو اس کے علاوہ تُو مجھ سے سوال نہ کرے گا وہ شخص عرض کرے گا کہ تیری عزت کی قسم اب اس کے علاوہ میں تجھ سے کوئی سوال نہ کروں گا پھر اللہ سے آہدو پیمان باندھے گا کہ اس کے سوا کچھ سوال نہیں کرے گا پس اللہ اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دے گا پس جب اس چیز کو دیکھے گا جو جنت میں ہے تو جب تک اللہ چاہے گا وہ خاموش رہے گا پھر عرض کیا یا رب مجھے جنت میں داخل کرتے پھر اللہ فرمائیں گے کہ تُو نے نہیں کہا تھا کہ اب اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا افسوس اے ابن آدم تُو نے وعدہ خلاف کیا وہ عرض کرے گا یا رب مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بدبخت نہ بنا وہ اسی طرح دعا کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالی ہنسے گا جب اللہ ہنسے گا تو جنت میں داخل کر دے گا جب وہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ اپنی عارض بیان کر چنانچہ وہ عارض بیان کرے گا یہاں تک کہ اس کی تمام عارضویں ختم ہو جائیں گی تو اللہ اس سے فرمائے گا کہ یہ تیری عارضو ہے اور اتنا ہی اور بھی ابو حریرہ نے کہا کہ یہ مرد جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والوں میں ہوگا عطا کا بیان ہے کہ ابو سعید خدری ابو حریرہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے خدیث میں کوئی اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ جب حازا لکا اور مثلہو معاہو تک پہنچے تو ابو سعید نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حازا و عاشارا و امسالی ہی ابو حریرہ نے کہا کہ میں نے مثلہو معاہو کو یاد رکھا یہیہ بن حماد ابو عوانہ سلمان شقیق عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں میں حوز پر تمہارا پیش قیمہ ہوں گا عمرو بن علی محمد بن جعفر شعبہ مغیراہ ابو بائل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں حوز پر تمہارا پیش قیمہ ہوں گا تم میں سے چند لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے اور پھر مجھ سے الہدہ ہو جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے میرے پروردگار یہ میری امت میں سے ہیں تو مجھے جواب ملے گا تم نہیں جانتے جو کچھ ان لوگوں نے کیا تمہارے بعد عاصم نے ابو بائل حضرت حزیفہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے مسدد یحیع نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے سامنے حوز ہوگا جتنی دوری جربہ اور اغروح کے درمیان ہے عمرو بن محمد حشیم ابو بشر اور عطا بن سائب سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ کوثر خیر کثیر ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے ابو بشر کا بیان ہے کہ میں نے سعاد سے کہا کہ گمان لوگ کرتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے سعید نے کہا کہ وہ نہر جو جنت میں ہے من جملہ خیر کے ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے سعید بن عفیر ابن وحب یونس ابن شہاب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مقدار اتنی مسافت ہے جتنی ایلاہ اور سنعائے یمن کے درمیان اور وہاں لوٹے اتنی تعداد میں ہیں جتنے کے آسمان کے ستارے ہیں سعید بن ابی مریم نافع ابن ابی ملیکہ حضرت عبداللہ بن عمرو سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض تین مہینوں کی مسافت کے برابر ہے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے اس کے کوزے آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں جو شخص اس سے پی لے اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی ابو الولید حمام قطاداہ حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو ایک نہر کے پاس پہنچا جس کے دونوں طرف کھوکھلے موتیوں کے گمبد بنے ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہی حوض کوسر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کیا ہے اس کی مٹی یا خوشبو مشک کی تھی خدبہ کو شک ہوا کہ آپ نے تینو یا تیبو میں سے کون سا لفظ فرمایا مسلم بن ابراہیم وحیب عبدالعزیز انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے کچھ لوگ حوض کوسر پر اتریں گے یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا وہ میرے سامنے سے کھینچ کر لے جائے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا ہے سعید بن ابی مریم محمد بن مترف ابو حازم سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حوض پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا اور جو شخص میرے پاس سے گزرے گا وہ پیے گا اور جس نے پی لیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی میرے سامنے کچھ لوگ اتریں گے جن کو میں پہچان لوں گا اور وہ لوگ مجھے پہچان لیں گے پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا ابو حازم نے بیان کیا کہ مجھ سے نعمان بن ابی عیاش نے سنا تو کہا کیا تم نے سہل سے اسی طرح سنا ہے میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا ہاں میں ابو سعید خدری پر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو اتنا زیادہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں پس کہا جائے گا کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے میں کہوں گا کہ اللہ کی رحمت سے بعید ہو وہ شخص جس نے میرے بعد تبدیلی کی ابن عباس نے کہا کہ سہکن سے مراد بعد ہونا ہے سحیقن بعیدن کے معنی میں ہے اور اسحقاہ کے معنی ہے اس کو دور کیا اور احمد بن شبیب بن سعید حبتی نے بواستہ سعید حبتی یونس ابن شہاب سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا وہ حدیث بیان کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ میرے سامنے قیامت کے دن اتریں گے پھر وہ حوز قوسر سے جدا کر دیے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ یا رب یہ میری امت کے لوگ ہیں تو جواب ملے گا کہ تمہیں اس کا علم نہیں جو ان لوگوں نے تمہارے بعد نئی بات پیدا کی وہ لوگ دین سے پھر گئے تھے احمد بن سوالح ابن وحب یونس ابن شہاب ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ حوز پر اتریں گے پھر وہ اس سے جدا کر دیے جائیں گے تو میں کہوں گا کہ اے رب یہ میری امت کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہیں اس کا علم نہیں جو تمہارے بعد ان لوگوں نے نئی بات پیدا کی وہ لوگ دین سے پھر گئے اور شعیب نے زہری سے نقل کیا کہ حضرت ابو حریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیحلعون کا لفظ نقل کیا ہے اور زبیدین بواستہ زہری محمد بن علی عبید اللہ بن ابی رافع حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کیا ہے ابراہیم بن منزر محمد بن فلیح حلال پتا بن یسار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس اسنا میں کہ میں کھڑا ہوں تو ایک گروہ پر نظر پڑے گی یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا تو میرے اور ان کے درمیان سے ایک آدمی نکلے گا وہ ان سے کہے گا کہ چلو میں کہوں گا کہاں وہ کہے گا کہ دوزخ کی طرف میں کہوں گا کہ ان کا کیا حال ہے وہ کہے گا کہ آپ کے بعد یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے پھر ایک گروہ پر نظر پڑے گی یہاں تک کہ جب میں ان کو پہچان لوں گا تو ایک آدمی میرے اور ان کے درمیان سے نکلے گا وہ کہے گا کہ چلو میں کہوں گا کہاں وہ ان سے کہے گا کہ دوزخ کی طرف اللہ کی قسم میں کہوں گا کہ ان کا کیا حال ہے وہ کہے گا کہ یہ آپ کے بعد الٹے پاؤں پھر گئے تھے میں گمان کرتا ہوں ان میں سے صرف بغیر چرواہے کے اونٹ کے برابر کم نجات پائیں گے ابراہیم بن منظر انس بن عیاز عبید اللہ خبیب حفظ بن عاصم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور میرا ممبر میرے حوزے کوسر پر ہے عبدان عبدان کے والد شعبہ عبد المالک جندب رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں حوز پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا عمرو بن خالد لیس یزید ابو الخیر عقبہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر تشریف لائے تو احد والوں پر آپ نے نماز پڑھی جس طرح مردے پر پڑھتے ہیں پھر ممبر کی طرف لوٹے اور فرمایا کہ میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور اللہ کی قسم کہ میں اپنے حوز کی طرف اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانے دیے گئے ہیں یا زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں اور اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق اس بات کا اندیشاہ نہیں کہ میرے بعد شریک کرنے لگو گے لیکن میں ڈرتا ہوں کہ تم اس دنیا کے حصول میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے علی درمیان فاصلہ ہے اور ابن ابی عدی شعبہ سے انہوں نے معبد بن خالد سے انہوں نے حارسا سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ و سلم سے ارشاد سنا کہ آپ کے حوز کا فاصلہ سنعہ اور مدینہ کے درمیان کا فاصلہ ہے ان سے مستورد نے کہا کہ تم نے وہ نہیں سنا جو اوانی نے کہا ہے کہا نہیں مستورد نے کہا کہ اس میں برطن ستاروں کی طرح نظر آئیں گے سعید بن ابی مریم نافع بن عمر ابن ابی ملیکاہ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ میں حوز کوسر پر رہوں گا یہاں تک کہ میں دیکھوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے اور کچھ لوگ میرے سامنے سے پکڑ کر بے جائے جائیں گے تو میں عرض کروں گا یارب وہ مجھ سے ہیں اور میری امت میں ہیں تو جواب دیا جائے گا کہ کیا تم جانتے ہو جو ان لوگوں نے تمہارے بعد کیا ہے اللہ کی خسم یہ الٹے پاؤں پھرتے رہے ہیں ابن ابی ملیکہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ہم الٹے پاؤں پھریں یا ہم دین کے معاملہ میں فتنہ میں پڑ جائیں اعقابیكم تنکیسونا کے معنی ہیں تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس ہو جاؤگے